دوسری خبر کی طرف چلیں گے اور بات جمہ کشمیر اور چین کی سرحدوں کی بھی ذرا کرتے ہیں پچھل دنوں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اب انڈیئر ائر فورس جمہ کشمیر کے اندر بھی مختلف علاقوں میں جن جن ایریاز کے اندر لگتا ہے کہ خطے میں خطرہ ہے یا وہ پوائنٹ سے جہاں پر پاکستان پر یا سرحد کے اس پار نظر رکھی جا سکتی ہے یا لائن آف کنٹرول انٹرنیشنل بارڈر کے آس پاس ہیں پنجاب چندیگر محالی سے لے کر جمہ کشمیر کے سرحدوں تک اب آپ کو فائٹر جیٹس گھنجتے ہوئے نظر آئیں گے اور یہ قدم اس لیے بھی اٹھایا گیا تھا تاکہ خطے کے اندر سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے اور کسی طرح کا بھی اگر خطرہ ہے تو اس سے نمٹنے کی کوشش کی جا سکے دراصل اب جا کر ایک تصویر بھی آپ کو بتائیں گے کہ جو ایک طرح سے دوہرہ خطرہ مانا جاتا ہے سرحدی علاقوں میں ایک طرف چین تو دوسری طرف پڑوسی ملک پاکستان کے ساتھ بھی تعلقات کچھ اچھے نہیں ہے یہی وجہ ہے سرنگر میں اپگریڈ مگ 29 فائٹر جیٹ سکارڈن تینات کر دیا گیا ہے یہ پہلی تصویر جو گلستان نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں جو سرنگر پہنچ گیا ہے یہ اپگریڈیٹ فائٹر جیٹ مگ 29 ہے اور آج کی جانکاری کے مطابق ٹرائیڈن سکارڈن جسے آپ شمالی حصو میں ان علاقوں کے اندر بھی آپ گونچتے ہوئے دیکھیں گے جو بھارت پاکستان کے لائن آف کنٹرول یا حد مطار کا کہلاتی ہے سرنگر کے فضائی اڈے پر مگ 21 سکارڈن کی جگہ یہ مگ 29 لے گا جو ریوائیتی طور پر پاکستان کے سرحد کے ساتھ لگنے والے علاقوں کے لیے آس پاس اب آپ کو گشت کرتا ہوا نظر آئے گا وہیں بھارت نے پاکستان اور چین دونوں مہاز سے خطرات کو دیکھتے ہوئے خبر ہے کہ اس طرح کا فیصلہ مرکز کی جانب سے لیا گیا وزارت کی جانب سے لیا گیا اور سرنگر ائر بیس پر جو آج تصویر سامنے آئی گریڈیٹ مگ 21 لڑا کا تیارہ جو ایک سکارڈن تینات یہاں پر کر دیا گیا ہے تربیت یافتہ عملہ پہلے سے تھا جو یہاں تیاریاں کر رہا تھا اور آج استقبال بھی اس نئے فائٹر جیٹ کا کیا گیا وادی کشمیر کے ان حصوں میں جہاں پر آپ شمالی علاقہ جات بیشتر ہے جن میں آپ بارنیپورا کا ڈسٹرک دیکھ لیجئے جن میں کپوڑا کا ڈسٹرک آپ دیکھ لیجئے بارمولا کا ڈسٹرک دیکھ لیجئے جو سرہدی علاقے ہیں اور وہ بورڈر بیلٹ جن ایریاز کے اندر بار بار یہ کہا جاتا رہا ہے کہ دراندازی کی کوششیں بہت بار ہوئی ہیں یا سی سپائے وائلیشنز کافی وقت سے ہوتی رہی ہیں ان کوششوں کو کم کرنے میں مدد مل سکے گی اور فضائیہ کی سرگرمیوں سے آپریشنز کو مزید تیز کیا جا سکے گا مگ 29 ان تمام میارات پر پورا اترنی کی صلاحیت رکھتا ہے جس کی وجہ سے دونوں مہازوں پر دشمن پر نظر رکھی جا سکتی ہے ایک یہ ماہرین کماننا ہے دوسرا فضائیہ کے جو پائلٹ ہے سکورڈن لیڈر وپل شرما ان کی طرف سے بھی بتایا گیا ہے کہ مگ 29 کے جو متدد فوائد ہیں جس پر زیادہ فوکس ہے اب جا کر وادی کشمیر میں آپ کو اس بار یہ گونچتا وہ نظر آئے گا 2019 میں جہاں پر سرحدی علاقوں کے آس پاس 2018 تک کافی زیادہ ہم نے دیکھا کہ کشیدگی کافی زیادہ تھی پھر پلواما حملہ ہوا اس کے بعد فضائیہ کی جو سرگرمیاں ہیں وہ لائن آف کنٹرول آس پاس کے علاقوں میں بڑھ گئی اسی کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا تھا کہ فضائیہ اپنی لقلو حرکت مزید زیادہ کریں گی یا تیز کریں گی یا بڑھائی گی تو ان سب کے بیچ پہلا مگ 29 کو ریپلیس مگ 21 کو ریپلیس کرتے ہوئے مگ 21 تیارہ جو ہے سرینگر پہنچا دیا گیا ہے اور یہ پہلا اس طرح کا سکورڈن ہے جو سرینگر کی ائر بیس پر تینات کرنے کے بعد اب آپ کو مشرقی لڈاک کے آس پاس اور مشرقی حصوں میں شمالی علاقوں میں بھارت پاکستان سرحد پر بھی یہ فائٹر جیٹ ایکسرسائز کرتا ہوا نظر آئے گا